بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل آن وزنم اور میں ہوں انجنئر ایڈوکیٹ آیاز نور دوستو صبح آپ کا پیپر ہے جو ریسپریڈنس کا اور آپ کی بلکل تیاری نہیں ہے اور اوپر سے یہ سبجیکٹ بھی بہت آپ کو خوشک لگتا ہے تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے اس صورت میں آپ یہ ویڈیو دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو کے ذریعے میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو جتنے بھی اہم ٹاپک ہیں وہ ریوائز کراؤں آپ کو ایک جلدی میں آپ کو ایک گو تھرو دے دوں تاکہ آپ کو تیاری کرنے میں یاد کرنے میں بلکہ ایرٹا مارنے میں آسانی ہو اوکے سو یہ ویڈیو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں یہ جی بارہ ٹاپکس ہیں ان کو میں آپ کو بتاؤں گا ریوائز کر کے بتاؤں گا اور آپ نے اب کیا کرنا ہے کہ آپ کے جتنے بھی نوٹس ہیں کہیں کے بھی نوٹس ہیں کوئی بھی گائیڈ ہے جو بھی آپ کے پاس چیز ہے وہ اپنے ساتھ کھول کے رکھیں اوپن کر کے رکھیں اور جو جو ٹاپک میں آپ کو ریوائز کرتا جاروں آپ نے وہاں سے بھی دیکھنا ہے کیونکہ اب ظاہری بات ہے یہ میں نے ایک ویڈیو بس کچھ ہی گھنٹوں میں بنائی ہے کیونکہ جو آپ کا پیپر قریب ہے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں یعنی کہ ہوں مس کی ہوں میں نے یا کچھ ہیڈنگز مس کی ہوں یا کچھ ٹاپک مس کی ہوں تو وہ ہو سکتا ہے تو اس کو آپ نے ذرا منیج کر لینا ہے اور اگنور بھی کرنا ہے ایسے نہ ہو کہ میرے پیچھے پڑ جاؤ کہ سر وہ بھی نہیں لگایا وہ بھی نہیں لگایا لیکن میں یہ جسٹ آپ کو ایک تھوڑا سا ایک آئیڈیا دیتا ہوں کہ ہم کس طرح تیار کر سکتے ہیں ایک رات کے اندر کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ جب پیپر ہوتا ہے تو اس وقت کونسپٹ سارے مکس ہو جاتے ہیں وہ جوسر میں گھوم رہے ہوتے ہیں سمجھ نہیں آرہی ہوتی تو پھر آپ کو صرف و صرف کیا چیز یاد رکھنی ہوتی ہے ہیڈنگز اور سب ہیڈنگز اگر سب ہیڈنگز اور ہیڈنگز یاد ہیں اور ان کا تھوڑا سا بھی مطلب آپ کو سمجھ آ جاتا ہے تو پھر آپ ماشاءاللہ چیتے ہیں پھر پیپر میں اپنی طرف سے لکھ لیتے ہیں لیکن ہیڈنگ اور سب ہیڈنگ ہونا یاد ہونا ضروری ہے اچھا جی سب سے پہلے کسٹن ہوگا سب سے پہلے تو جورسپریڈنس کا مطلب کیا ہے بھائی سمپل مطلب ہے اس کا مطلب ہے یعنی یہ جو قانون ہے بھائی اس کی جو تعلیم ہے یہ ہم کیوں پڑھتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے اس کا کیا فائدہ ہے یہ کیوں پڑھایا جاتا ہے اس کی کیا تاریخ ہے اس کا کیا فیوچر ہے اس کا کیا پریزنٹ ہے جتنی بھی نالیج ہے قانون کی لاؤ کی وہ جورسپریڈنس میں پڑھی جاتی ہے پہلا یہ اس کے بعد پھر جناب اس کی جو دیفینیشنز ہیں وہ تین چار بندوں کے آپ لگا دیں آسٹن کی ہولینڈ کی آسٹن کی بھی یہی ہے کہ جناب جورسپریڈنس جو ہے نا وہ پوزیٹیو لاہ ہے اور پوزیٹیو لاہ کیا ہے وہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں اس کے علاوہ پھر لیکن اس کی دیفینیشن کو پر کرٹیسزم بھی ہوا اس نے کہا کہ جی اس نے کوئی بتایا نہیں ہے کیونکہ آسٹن بتا رہا ہوتا ہے کہ ایک جنرل ہوتی ہے اور ایک سپیشل جورسپریڈنس ہوتی ہے لیکن آسٹن نے یہ ہمیں نہیں بتائے تو یہ کرٹیسزم ہوتا ہے ہولینڈ جو دیفینیشن بتائی وہ جناب کہتا ہے کہ یہ کوئی بھی جو نیچرل سسٹم آف لاؤ ہوتا ہے اس کو جو ڈیل کرتا ہے وہ جورسپریڈنس ہوتی ہے لیکن اس کے پر بھی کرٹیسزم ہوا کہ اس نے فارمل سائنس کے بارے میں نہیں بتایا کیونکہ وہ کہتا تھا کہ یہ فارمل سائنس ہے تو کسی نے اسے پوچھا بھائی صاحب لیا لیکن یہ تو بتاؤ یہ فارمل سائنس ہے کیا پہلے وہ تو ڈیفائن کرو پھر جورسپریڈنس بتا دینا سو یہ دو دیفینیشن ہیں تیسری دیفینیشن یہ ہے سیلمنٹ کی وہ کہتا ہے کہ جناب یہ جو ہے نا سیویل لاؤ ہے سیویل لاؤ کا ایک بنیادی پرنسپل ہے اس کے اوپر تنقید یہ ہوتی ہے کہ بھائی صاحب لاؤ تو بہت بڑی فیلد ہے آپ صرف اس کو سیویل لاؤ تک کی محدود کیوں کرتے ہو بھائی یہ تو آپ اس کی بڑی لیمیٹیڈ اور کنزرویٹیو اور نیرو قسم کی دیفینیشن بتا رہے ہو کیونکہ کامن لاؤ بھی ہے ہائیبریڈ ہے اسلامیک لیگل سسٹم اور بھی بڑی سسٹم ہے تو آپ وہ بھی تو ڈسکرس کرو یہ کہتا ہے کہ نہیں جی یہ صرف سیویل لاؤ ہے تو بھائی یہ تو بڑی ایک نیرو دیفینیشن ہے تو بھائی یہ اس دیفینیشن کے اوپر بھی کرٹیسزم ہوا اس کے بعد اس کا پرپس کیا ہے جیورسپریڈنس کا مقصد کیا کیوں پڑھتے ہیں بھائی اس سے آپ کو قانون سمجھ آ جاتا ہے انڈرسٹیننگ ہوتی ہے قانون کی اور قانون کا اسٹیکچر کیا ہے قانون کس طرح بنتا ہے کہاں بنتا ہے کیسے بنتا ہے اور کیوں بنتا ہے اور اس کو کس طرح پروائیڈ کیا جاتا ہے یعنی انصاف آپ کو کس طرح دیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں اس کا پرپس ہے اس کے بعد ہمیں اس کی نیچر دیکھیں گے بھائی صاحب جو نیچر ہے نا جیورسپریڈنس کی فطرت اس کی فطرت یہ ہے کہ بھائی یہ بلکل سائنس ہے جس طرح سائنس آپ پڑھتے ہو نا فیزیس کیمسٹری بائولوجی یہ بلکل اسی طریقے سے کیوں یہ وقت کے ساتھ تبدیل ہوتی ہے یہ وقت کے ساتھ گروہ کرتی ہے یہ پروگیسیو ہے جس طرح سائیکولوجی یہ وقت کے ساتھ چینج ہوتے ہیں نئے نئے ٹاپکس آ رہے ہوتے ہیں یعنی یہ نہیں ہے کہ ہسٹری کی طرح نہیں ہے کہ ہسٹری میں آپ نے ایک ٹاپک پڑھا تو بچارہ سو سدھیوں تک وہی رہتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے جورسپریڈنس تبدیل ہوتا ہے کیوں تبدیل ہوتا ہے جب لوگ تبدیل ہوتے ہیں جب ٹیکنالوجی تبدیل ہوتی ہے جب زمانہ تبدیل ہوتا ہے تو ہر چیز تبدیل ہوتی ہے اور کیونکہ قانون کا تعلق ہمارے بیہیویئر سے ہے ہمارے بولنے سے ہمارے اٹھنے سے ہمارے کردار سے ہمارے کاموں سے تو اس لئے جورسپریڈنس بھی وقت کے ساتھ کیا ہوتا ہے تبدیل ہوتا ہے اور دوسرا اس کا جو اسکوپ ہے وہ ہمیشہ تبدیل ہوتا رہتا ہے دیکھیں نا آج سے بندرہ بیس سال پہلے سائبر کمانین کیا ہوتے ہیں ٹرولنگ کیا ہوتی ہے آن لائن حراسمنٹ یہ کوئی قانون تھا نہیں تھا لیکن اب ہے کیونکہ اب چین ٹیکنالوجی تبدیل ہو چکی ہے لوگ سوشل میڈیا یوز کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جورسپریڈنس ہے یہ وقت کے ساتھ تبدیل ہوتا ہے اس کا اسکوپ بھی تبدیل ہوتا ہے کیونکہ جس طرح انسان تبدیل ہوتا ہے زمانہ تبدیل ہوتا ہے انسان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اس کی معیشت اس کا کاروبار کرنا نئی ٹیکنالوجی نئی طریقے تو اسی طریقے سے جورسپریڈنس بھی تبدیل ہوتی ہے اس کے بعد اسکوپ کو میں نے مزید بتایا جو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بھائی اس کا اسکوپ لیمیٹ نہیں ہے ان لیمیٹڈ ہے بہت یعنی جو جو انسان سوچتا ہے وہاں وہاں تک جورسپریڈنس ہیں دوسرا یہ صرف تھیورٹیکل نہیں ہے یہ بات ہی نہیں ہے یہ بھائی پریکٹیکل بھی بتاتا ہے پریکٹیکل ہی کسی تو لوگوں کو کس طرح ڈیل کرنا ہے کس طرح کانون کو امپلیمنٹ کرنا ہے یہ بھی بتا دیتا ہے اور بعض اوقات اس کو تو آئی آف لاؤ بھی کہتے ہیں کانون کی آنکھ یعنی اگر آپ نے جورسپریڈنس سمجھ لی تو سمجھو آپ نے کانون کی جو آنکھ ہے ٹھیک ہے نا وہ یعنی وہ بھینس والی نہیں بکرے والی نہیں کانون کی جو آنکھ ہے وہ آپ نے سمجھ لی اس کے حوالے سے ایک کوٹیشن ہے جسٹس پی بی مکرہ جی انہوں نے کہا تھا کہ بھائی صاحب یہ جو جورسپریڈنس ہے یہ ایک نہ صرف انٹیلیکچل یعنی آپ کا انٹیلیکچل جو ہے وہ کور کرتا ہے بلکہ انسان کا بیہیوئیر جو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح بات کرتا ہے کس طرح ملتا ہے کس طرح لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق بنا ہوا ہے تو یہ طریقہ سو کہنے کا مطلب ہے کہ جو جورسپریڈنس کا جو پہلا کسٹن ہے بوس وہ میں آپ کو بتا دوں کہ بھائی اس کے اندر نیچر کیا ہے نیچر اس کی یہ ہے کہ یہ سائنس ہے اس کوپ اس کا کیا ہے انلیمٹیڈ ہے یہ فیلڈ ہر دنیا کی فیلڈ کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے فلاوسفی سائکولوجی اور کیونکہ یہ انسان کے بیہیوئیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے انسان کی جو انٹیلیکٹ ہے انسان کی جو سوچ ہے جو تھارٹ پروسس ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور یہ چار پانچ ڈیفینیشنز ہیں یہ آپ نے لکھ دینی ہے سو پہلا کسٹن یہ دوسرا آپ پڑھتے ہیں کائنڈز ہیں سکول آف جورسپریڈنس اب اس میں کہہ بھائی یہ دیکھیں تین چار اس کی کائنڈز ہیں اور اس کو سکول آف جورسپریڈنس بھی بولتے ہیں نم سب سے پہلے ہیں انالیٹیکل جورسپریڈنس اس کا مطلب کیا ہے بھائی یہ کہتی ہے وہ یہ کہتا ہے جو قانون اس وقت موجود ہے آپ صرف اسی کو ہی پڑھو اس کو ہی سمجھو یعنی اس وقت پریزنٹ جو قانون ہے اس کے اوپر آپ کا فوکس ہونا چاہیے پاسٹ میں کیا ہے فیوچر میں کیا ہوگا یہ میٹر نہیں کرتا ایک یہ چیز دوسری یہ چیز بتاتا ہے کہ اس میں جو آپ کی حکومت ہوتی ہے وہ کس طرح آپ کے اوپر قانون کو امپلیمنٹ کرتی ہے وہ کون سا قانون دیتی ہے اس کے بارے میں ڈسکس کرتا ہے اس کو ہم پوزیٹیو لاب بھی بولتے ہیں جس طرح پاکستان کی گورنمنٹ ہے پاکستان کے اس وقت جو جو قوانین موجود ہیں پورے پاکستان کے اندر اور حکومت جو اس کو امپلیمنٹ کراتی ہے اس کو ہم انالیٹیکل جورسپریڈنس یا پوزیٹیو لاب بول سکتے ہیں نمبر ون دوسرا اس کے بعد ہے ہسٹوریکل ہسٹوریکل جناب انالیٹیکل کا بالکل الٹ ہے ہسٹوریکل یعنی ماضی میں دیکھتا ہے کہ کس طرح قانون بنا پہلے کسے قانون بنا بنتا تھا اس کی گروت کس طرح ہوئی اس کے اندر کون کون سی تبدیلیاں آئیں یہ ہسٹوریکل ہے اس کے بعد ہے مورل جورسپریڈنس وہ یہ کہتا ہے کہ جب آپ قانون کی بات کریں تو ساتھ میں اخلاقیات کی بھی بات کیا کریں یعنی کسی کو اگر سزا دینی ہے کسی کو پنشمنٹ دینی ہے یا کسی کو انصاف دینا ہے تو آپ نے ذرا اخلاقیات کو بھی دیکھنا ہے اوکے اس کے بعد ہے فلسفیکل جورسپریڈنس بھائی یہ جو نہ فلسفر لوگ ہیں یہ ہر وقت سوچتے ہیں کہ بھائی یہ قانون کیوں ضروری ہے اس سے کیا فائدہ ہوگا اس سے کیا نقصان ہوگا یعنی یہ ایکچولی معاشرے کے اندر سوسائیٹی کے اندر لاؤ کی اہمیت کے اوپر فوکس کرتے ہیں اس کے بعد ہے سوسولوجیکل جورسپریڈنس اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو قانون ہے اور آپ کی جو سوسائیٹی ہے آپ کا جو معاشر ہے جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں اس کا آپس میں کا کنیکشن ہے کیونکہ دیفرنٹ سوسائیٹیز کے اندر دیفرنٹ قوانین ہوتی ہیں یوگنڈا زمبابی آسٹریلیا نیو زیلینڈ یہ الگ الگ سوسائیٹیز ہیں اسی طریقے سے پاکستان سعودی عرب یہ الگ سوسائیٹی ہے وہاں کے الگ قوانین ہیں یہاں کے الگ ہیں تو وہ کہتے ہیں جب قانون اور سوسائیٹی کا آپس میں جو ریلیشنشپ ہے اس کو جب آپ پڑھتے ہو سمجھتے ہو تو ہم اس کو بولتے ہیں سوسولوجیکل جورسپریڈنس دوسرا کسٹن بھی ہو گیا کائنٹس بھی بتا دیئے دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں انالیٹیکل یعنی اس وقت قانون کی جو پریزنٹ فارم میں صرف وہی ڈسکس کریں گے ہسٹوریکل ماضی کو دیکھیں گے ماضی میں قانون کس طرح بنا کس طرح اس کی گروت ہوئی کس طرح وہ پلا بڑھا اور جوان ہوا اس کے بعد ہے مورل جورسپریڈنس اس میں قانون کے ساتھ اخلاقیات کے فیکٹر کو بھی ہم نے ذہن میں رکھنا ہے فلسفیکل یعنی اس کا فلسفہ دیکھیں گے اس کا مقصد دیکھیں گے کیوں ضروری ہے معاشرے کے اندر اور اس کے بعد ہے سوسائٹی اور لا کا آپس میں کیا کنیکشن ہے وہ ہم سوشالوجیکل جورسپریڈنس میں دیکھیں گے اس کے بعد تیسرا کسٹین ہے بھائی امپیریٹیو تھیوری آف لا با آسٹن بہت ہی مشہور تھیوری ہے اور بہت ہی مشکل کسٹین لگتا ہے لیکن میرے خیال میں سب سے آسان کسٹین یہ ہے کیوں اب یہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ کہتا ہے لا is a command بھائی قانون ایک حکم ہے ایک حکم ہے اور حکم کس کے لئے لوگوں کے لئے اور یہ کون دیتا ہے جناب جو political sovereign ہو یعنی sovereign سے مطلب جو طاقتور چیز اور طاقتور چیز کون ہوتی ہے آپ کی ملک کے اندر آپ کا حاکم آپ کا پرائم منسٹر آپ کی حکومت آپ کی گورنمنٹ اوچھا اور وہ کس طرح اس کو implement کراتی ہے ڈنڈے کے ذریعے ڈنڈے سے مراد سزا یا پابندی یعنی اگر آپ یہ کام نہیں کرو گے تو آپ کو سزا ملے گی اب گرا یہ کام نہیں کرو گے تو آپ کے اوپر پابندی لگ جائے گی تو یہ کہتا ہے کہ اصل میں جو law ہے نا قانون وہ ایک حکم ہے ایک فرمان ہے اور وہ کون دیتا ہے وہ حکومت دیتی ہے اس وقت کوئی بھی حکومت وہ بادشاہ ہو سکتا ہے وہ پرائم منسٹر ہو سکتا ہے کوئی بھی چیز کوئی بھی سپریم اتھارٹی آپ کے ملک کے اندر اور دوسرا اس کو انفورس کس طرح کیا جاتا ہے جناب سینکشن یا سینکشن سزا یا پابندی کے ذریعے اب اس کے چار ایلیمنٹس پہلی تو یہ کمانڈ ہے یعنی یہ حکم ہے صرف حکم ہے کہ یہ کام کرو دوسرا سوورین یعنی پاورفل اتھارٹی جو یہ حکم دے گی اور اس کی ڈوٹی یہ ہوگی ہماری ڈوٹی ہوگی کہ ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے اور اگر عمل نہیں کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا ہمیں سینکشن یعنی ہمارے اوپر سزا یا پابندی لگے گی اب یہ ساری چیزیں میں نے اس کے اندر ہیں کمانڈ کے اندر پھر جنرل اور پارٹیکلر کمانڈ جنرل کمانڈ یعنی پورے ملک کے لئے ہوتی ہے پارٹیکلر کمانڈ صرف خاص مقصود قسم کے لوگوں کے لئے ہوتی ہے اور جو ساورین ہے اس کے بھی کچھ کریٹسٹکس ہیں یہ جو حاکم ہے بادشاہ ہے سلطان ہے طاقتور ہے یہ اس کی کیا ہے بھائی اس کے پاس قانون کا سورس ہوتا ہے اس کے پاس پاور ہے اس کے پاس اتنی پاور ہے کہ یہ آپ کو جناب مار بھی سکتا ہے ختم بھی کر سکتا ہے اور دوسرا یہ کہ لوگ اس کا کہنا مانتے ہیں اب ہمارے ملک میں سب سے پاورفل چیز کیا ہے آپ کی گورنمنٹ آپ کو اس کا کہنا مانا پڑے گا اگر نہیں کہنا مانوں گے ملکے ایکچلی آسٹن کی جو ایمپیریٹیو تھیوری ہے اس کو یہ بیان کرتے ہیں اس کے اندر پھر کچھ ایکسپشنز بھی ہیں کہ بھائی وہ کہتا ہے کہ ہر قانون جو ہے نا وہ کمانڈ نہیں ہوتا کچھ کمانڈ کچھ کانون ڈیفرنٹ نویت کے بھی ہوتے ہیں مثال کی طور پر ڈیکلیریٹی لاوس اب یہ جو قانون ہوتے ہیں یہ کمانڈ نہیں ہے لیکن یہ جو قانون ہے ایکچلی کسی قانون کو سمجھانے کے لئے بنایا جاتے ہیں اس کو یہ ایکسپلین کرتے ہیں دوسرا ہے لاؤز آف ریپیل یعنی وہ قانون جو ریپیل ہو چکے ختم ہو چکے اب اس کے اوپر تو آپ کو کوئی حکم نہیں دے گا ایک قانون ختم ہو چکے اب اس کا آپ کو حکم تو نہیں دیا جا سکتا دوسرا ہے لاؤز آف ایمپرفیکٹ ابلیگیشن ایسے قانون جو ایمپرفیکٹ نہیں ہیں اس کے اوپر بھی آپ کو کوئی وہ بھی حکم کے کٹیگری میں نہیں آئے گا اچھا اس کے اب اب کرٹیسزم کیا ہوتے کرٹیسزم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس نے سارا فوکس حکومت کے اوپر یعنی جو گورمنٹ ہے جو حاکم ہے جو ساورے نے اس کے اوپر دے دیا دوسرا جو کمانڈ ہے اس کو آپ نے زیادہ زور دے اس نے کہا بھئی کچھ قانون جو ہے نا وہ حکم نہیں ہوتے کچھ قانون پیار محبت کا بھی معاملہ ہوتا ہے سمجھ رہے ہو تو اس نے کہا کہ آپ نے صرف قانون کو صرف یہ کہہ دیا کہ بھئی یہ تو حکم ہوتا ہے ایسے تھوڑی ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ نے بولا کہ جو ساورین ہے اس کے پاس ultimate power ہے وہ کسی کے سامنے جواب دے نہیں ہے responsible نہیں ہے تو یہ بھی ایک کرٹیسزم تھا کہ نہیں جناب ساورین بھی کسی نے کسی کے سامنے وہ ہوتی ہے دوسرا جو قانون ہے وہ حکومت کی طرف سے جو عمل نہیں کرے گا اس کو بھی سزا یا پابندی دی جائے گی اور دوسرا یہ کہ بھائی جان بعض وقت قانون کے اوپر عمل کرانے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں صرف پابندی نہیں ہوتی پیار محبت سے بھی آپ کسی اوپر قانون کو عمل کروا سکتے ہیں تو اس میں آخری جو کرٹیسزم یہ ہے کہ sanction alone is not a means to impose duty یعنی صرف سزا یا ڈنڈے سے یا دھمکی سے یا مار کٹائی سے کسی کو آپ قانون impose نہیں کر سکتے آپ اسے پیاسے بھی کروا سکتے ہیں تیسرا question ہو گیا چوتھا question different kinds of law اچھا اب سب سے پہلے آسٹن کے بتاتا ہوں گا آسٹن نے دو categories بتائیں ایک بتائیں law properly so called اور دوسری category بتائیں law improper اچھا law proper جو ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا قانون جو کسی حکومت نے یا جو آپ سے superior ہو آپ سے طاقت میں بڑا ہو یعنی حکومت ہو اور جو inferior کو قانون بنائے اس کو ہم proper قانون بولتے ہیں اب اس کے بھی دو categories ہیں ایک divine ہے اور ایک human ہے divine یعنی God کی طرف سے human یعنی جو انسان خود بناتے ہیں اچھا جو انسان خود بناتے ہیں اس کے بھی دو categories ہیں ایک positive ہے اور ایک positive morality جو positive ہے یعنی یہ وہی ہے جو حکومت آپ کے اوپر نافذ کہتے ہیں positive morality یعنی وہ ہوتا ہے جو یعنی کہ معاشرے کے یعنی وہ حکومت کی طرف سے قانون نہیں ہوتا وہ ویسے آپ کو کسی اور نے بول دیا آپ کے گھر والوں نے بول دیا آپ کے معاشرے کے اندر قانون ہے ایک اخلاقی قانون ہے یہ ہے یعنی وہ جو قانون ہے وہ ریاست imposing نہیں کراتی کیونکہ positive law میں تو sovereign وہ آپ کو impose کراتی اس میں کوئی نہیں آپ خود سے اخلاقیات میں اپنے دل سے مند سے اس کے پر عمل کر رہے ہوتے ہیں اچھا law improper کی بھی دو categories ہیں law by analogy اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایکچولی آپ آپ کے اوپر کوئی سینکشن نہیں ہوتی آپ کو یہ نہیں کہا جاتا کہ اگر اس کے اوپر عمل نہیں کرو گے تو تمہیں سزا ملے گی لیکن آپ خود اخلاق کنی جیسے ہوتا ہے رولز آف ایٹی کیٹ کھانے کے کچھ طور طریقے ہیں اٹھنے کے بیٹھنے کے جیسے ہم یونیورسٹری میں ہوتے تھے تو ہمارا ایک ایٹی کیٹ تھا جیسے ہمارے روم کے اندر کوئی سینئر آتا تھا تو ہم اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاتے تھے اور اس کو جگہ دیتے تھے اور ما شاء اللہ اب جو حال ہے بھائی صاحب اللہ اللہ معافی دے یہاں آج کے سٹوڈنٹ ٹیچر کو دیکھ کے بھی کھڑے نہیں ہو سکتے لیکن ہماری یونیورسٹری میں ہمیں یہ ایٹی کیٹ سے خیاد گیا تھا کہ بھائی صاحب اگر کوئی سینئر آپ کے روم میں آتا ہے چاہے وہ کسی اور ڈپارمنٹ کا ہو یعنی ہم الیکٹرونکس کے تھے کوئی میکینیکل سیول یا کمپیٹر سائنس یا سوفٹریر کا آتا تھا ہم تب بھی کھڑے ہو جاتے تھے اس کو سیٹ پہ جگہ دیتے عزت دیتے اس کو پانی پوچھتے اس کو پانی کا گلاس دیتے یعنی یہ بھی قانون ہوتا ہے دوسرا لاؤ بائی میٹافر اب ہم دیکھتے ہیں جو سیلمنٹ ہے اس نے کیا کائنٹس بتایا یہ ابھی ایک ہی کوششن چل رہا ہے پہلے ہم نے کون سا بتایا تھا یہ آسٹن کی اب سیلمنٹ پہلے تو امپیریٹیو اور پوزیٹیو یعنی وہی لاؤ یعنی جو حکومت آپ کو انفورس کرائے دوسرا فیزیکل اور سینٹیفک لاؤ یہ وہ کمانی جو آپ نے فیزیکس اور کیمسٹری پڑے ہوتے ہیں لاؤ آف گریویٹیشن نیوٹن کے یاد ہے نا فرسٹ لاؤ سیکنڈ لاؤ تھرڈ لاؤ یہ اس طرح کے جو سینٹیفک لاؤز ہیں یہ ہو گیا اس کے بعد نیچل اور مورل لاؤ یعنی جو کیا غلط ہے کیا صحیح اخلاق قیاد کے اوپر جو ہوتے ہیں دوسرا ہے کنوینشنل لاؤ یہ کنوینشنل لاؤ یہ ہوتے ہیں جو آپ خود سے بنا رہے ہوتے ہیں یعنی آپ نے محلے میں رہتے ہو کوئی کرکیٹ کھیلتے ہو پریکٹیکل اور ٹیکنیکل لاؤ ٹیکنیکل لاؤ ٹیکنیکل لاؤ ٹیکنیکل فیلڈ سے حوالے سے ہوتے ہیں کہ کس طرح جو ہیلتھ کا جو کواہنین ہیں یا انجینیرنگ کے جو کواہنین ہیں یا کسی چیز کو مینیفیکچر کرنے کے جو کواہنین ہیں اس کے بعد انٹرنیشنل لاؤ انٹرنیشنل لاؤ آپ کو بتائیں انٹرنیشنل لاؤ ہیں ورڈ بینک کے کواہنین ہیں international law ہے سارا کچھ ہے crime یہ وہ اگرہ human rights اور civil law یعنی وہ law جو آپ کی کوٹس impose کرتی ہم civil law تو یہ 8 categories لیکن اس کے یہ بھئی آپ کا سوری ہو گیا question آپ کا چوتھا question ہے different kinds of law اس کے اندر پہلے آپ نے Austin کے بتانا ہے کہ law improper ہے اس کے اندر پہ 3-4 categories ہیں divine human positive اور positive morality اس کے بعد law improper میں law by analogy اور metaphor اور اس کے بعد settlement کے آپ نے کوئی بتانا ہے 8 بس یہ یاد رکھے گا positive physical scientific natural conventional customary practical international or civil اب آتا ہے آپ کا پانچوں question اس کے اندر دیکھیں گے source کہے قانون کا اچھا جی Austin کے مطابق تو 3 sources ہیں ایک تو direct authority ہوتی ہے یعنی آپ کی حکومت ہے جو آپ کو قانون بنا کے دیتی ہے دوسرا historical documents ہوتے ہیں جیسے codes پرانے جیسے magna card وغیرہ اس طرح کا اور جو تیسرا source ہے وہ ہے legislation وغیرہ ہو گئے اچھا اس کے علاوہ settlement نے بھی sources بتائیں ایک formal اور material formal sources وہ ہوتے ہیں جو حکومت کی طرف سے یا code کی طرف سے impose ہوتے ہیں اور material sources وہ ہوتے ہیں کہ وہ کمانین جن کا آپ نے material کہیں اپنے معاشرے سے لیا ہے یا کسی history کی بک سے لیا ہے یا بعض اوقات آپ کے اندر ملک کے اندر situation ایسے آگے کہ آپ کو قانون بنانا پڑا جس طرح اس وقت ہمارے پاکستان میں یعنی بجلی کا بل بھی ماف کر دیا مطلب یہ کمانین آپ اس طرح اس situation کے اندر ایک نئی کمانین بناتے ہیں ان کو material sources کرتے ہیں اس کے علاوہ legal اور historical sources بھی ہیں legal sources کے اندر legislation یعنی وہ کمانین جو آپ کی حکومت آپ کے parliament بناتی ہے president یعنی عدالتی فیصلے جو بعد میں قانون کی حیثیت یعنی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں customs یعنی customs جو آپ پہلے historical میں legal writings یعنی بڑے بڑے legal minds نے کتابیں لکھی ہیں jurist opinion یعنی کسی بڑے قانوندان نے کوئی اپنا opinion دیا ہے کسی judge نے یا jury نے اور اس کے علاوہ foreign judgment یعنی باہر کے ملکوں کے عدالتوں کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بھی historical sources کے اندر آتے ہیں اچھا اب اس کو مزید اگر ہم دیکھیں کہ اس question کو اگر آپ نے مزید length دینی ہے تو اس کے اندر common sources سکتا ہے تو اس کے اندر بھی اس کے اندر آپ کا cover ہو جائے گا اب اچھا legislation کیا ہوتی ہے وہ قانون جو parliament بناتی ہے جو parliament ہمارے MNA اور MPA صاحب نہیں بیٹھے ہوتے جو قانون بناتے ہیں اس کو legislation بولتے ہیں آسان الفاظوں میں اس کی دو kind ہیں ایک supreme ایک subordinate supreme یعنی وہ جو خود parliament بناتی ہے subordinate یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر supreme کیا کرتی ہے کہ اپنی پاور اور کسی اور کو دے دیتی ہے کہ یا جا تو میری جگہ پہ قانون بنا کیونکہ بھائی اتنی میں فارغ نہیں ہوتی کہ ساری قانون میں بناوں اب اس subordinate کے اندر چار پانچ categories ہیں ایک کالونین legislation یعنی بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ملک کے کالونی ہوتے ہیں اور آپ یعنی کہ آپ کی جو جس نے آپ کے اوپر قبضہ کیا ہوتا ہے وہ آپ کے لئے قانون بناتی ہے دوسرا ہے delegated legislation اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کیا کرتی ہے کہ اپنی legislation کا جو powers ہیں وہ کسی ادارے کو دے دیتی ہے مثال کے طور پر state bank کو دے دی ہے پی آئیے کو یا پی ٹی وی کو یا کسی اور ادارے کو ریلوے کو بول دیا کہ بھائی صاحب آپ اپنے حساب سے اپنے قوانین بناو بس یعنی وہ اپنی powers اس کو delegate کرتی ہے اس کو دے دیتی ہے پورے ملک کے اندر ان کو اس کے اوپر یعنی ان کو انصاف کی فراہمی کے لیے عدالتوں کو چلانے کے لیے کچھ کمانین تو چاہیے کچھ لاؤس تو چاہیے تو اس لئے judicial legislation بھی ہوتی ہے اس کے بعد municipal legislation یہ ہماری گلی مولوں کے اندر جیسے لاہور میں لاہور ویسٹ منیجمنٹ ہے واسا والے ہیں انہوں نے اپنے یونین والوں نے کاؤنسلز چھوٹے بڑے کمانین بنائے ہوتے ہیں صاف سترائی کے پانی کے اس کے بعد autonomous legislation اس کے اندر مختلف جو ادارے ہیں آزاد ادارے ہیں وہ اپنے کمانین خود بناتے ہیں جیسے ہمارے ہاں نیب ادارہ ہے جیس طرح ہاسپیٹلز ہوتے ہیں جیس طرح مختلف یونیسٹیز ہیں انہوں نے اپنے اپنے کمانین بنائے ہوتے ہیں تو یہ ہو گیا legislation اس کے بعد judicial precedent یعنی وہ کمانین جو آپ کے judges بناتے ہیں اب اس کے اندر چار kinds آتی ہیں ایک ہو original یعنی کہ judge صاحب نے کوئی ایسا فیصلہ دیا اس سے فیصلے سے وہ آگے چل کے ایک قانون بن گیا یہ ہو گیا original precedent declarity precedent یہ ہوتا ہے کہ actually original جو precedent ہے اس میں سے آپ نے ایک نیا قانون بنا دیا یعنی قانون آپ کے پاس نہیں تھا آپ نے ایک عدالت کی فیصلہ پڑا اسی میں سے آپ نے ایک نیا آپ کو پتایا ہوتا ہے اچھا جی اس کے بعد authoritative precedent یہ precedent یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی بڑی عدالت نے کوئی فیصلہ دیا ہے تو وہ پھر judge نے فیصلہ دیا ہے تو وہ جو چھوٹی عدالتیں ہیں اس کے اوپر یہ پابند ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے یا فیصلہ دینا ہے اور persuasive precedent یہ ہوتا ہے کہ عدالتیں سیم categories کی یعنی لاہور high court نے جو فیصلہ دیا ہے یا سندھ high court نے یا بلوچستان نے یا پشاور نے اب یہ چاروں عدالتیں جو ہیں high court یا اسلامباد یہ پانچ جو ہماری high court ہیں یہ powers میں برابر ہیں یعنی ایک جیسی عدالتوں کی جو فیصلے ہوتے ہیں president ہم ان کو persuasive president بولتے ہیں اچھا اس دوران ایک چیز آتی ہے ratio decency اور obiter dicta یہ کیا مطلب ہوتا ہے جب بھی کوئی عدالت کا فیصلہ آتا ہے اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ratio decency decency کا مطلب ہوتا ہے عدالتی فیصلہ جب ختم ہوتا ہے اس کے اندر جب آپ دلیل دیتے ہیں لوجک بتاتے ہیں وجہ بتاتے ہیں کہ اس بندے کو ہم فاسی کی سزا کیوں دے رہے ہیں اس وجہ کو ہم بولتے ہیں ratio decency اور obiter dicta ہوتا ہے observation یعنی آپ نے فیصلہ دے دیا کہ final judgment یہ ہے کہ اس بندے کو آپ فاسی دے دیں اور اس سے پہلے آپ اپنے remark دیتے ہیں کہ معاشرے میں یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے جرائم بڑھ گئے ہیں یہ وغیرہ crime بڑھ چکا یہ observation اپنے خیالات آپ جو اکثر judgment میں پڑھے ہوتے ہیں ہم ان کو observation بولتے ہیں لیکن observation کے کوئی خاص حیثیت نہیں ہوتی جو جو جس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے کانونی حیثیت نہیں ہوتی observation کی صرف ریشو ڈیسیڈنڈی یعنی وہ ریزن جس کے اندر آپ نے ریزن بتا ہوتا اس کی حیثیت ہوتی ہے اس کے بعد custom بیئے source of law ہے ہمارے معاشرے کے اندر پرانی customs چل رہے ہیں ان ریٹن ہیں ہم ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں customs without sanction یعنی اس کے اوپر عمل کرو نہ آپ نے انہوں نے کوئی contract کیا جس قانون کے تحت یہ آپس میں کریں گے ہم اس کو کیا بولیں گے کنون ون کسٹمز اس کے بعد چھتا question administration of justice اس کا مطلب یہ ہے administration of justice یعنی آپ نے انصاف ہے اس کو کس طرح لوگوں تک پہنچانا ہے اس کا process ہے یعنی عدالتیں کس طرح کام کرتی ہیں کس طرح عدالتیں ایک justice کو provide کرتی ہے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے advantage کیا ہیں سب کو برابر کرتا ہے پیس اور سٹیبلی آتی ہے آپ کے معاشرے کے اندر integration آتی ہے نائن صافی کو دکھا جاتا ہے اور سموت چلیں اور جو lawless نے اس کو avoid کیا جاتا ہے promote equality اور rule of law کو ہم insure کرتے یعنی یہ انصاف جو ہے کسی معاشرے کے اندر اس کا کیا فائدہ ہے اس کا یہی فائدہ جو میں نے آپ کو بتائیں کہ لوگوں کو انصاف ملتا ہے امن آتا ہے آپس میں لوگ لڑتے نہیں ہیں کسی کے ساتھ جاتی نہیں ہوتی اور ریاست کے کام بھی مزے سے ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ ہے اپنے types بتانی ہیں اس کی دو types ہوتی ہیں دوستو ایک ہوتا ہے criminal اور ایک civil یہ تو آپ کو پتا ہے criminal کے اندر جو criminal type cases وہ deal کر رہے ہوتے اور civil administration کا اندر جو civil قسم کے cases ہوتے ہیں ہم deal کرتے ہیں اس کا difference بھی پوچھا جاتا ہے civil اور criminal administration میں سب سے پہلے تو پروسیجر میں جو civil justice ہے اس کے اندر civil proceeding ہوتی ہیں پرپس کیا ہے civil justice کا پرپس ہوتا ہے رائٹس کو enforce کرنا یعنی کسی کو کوئی حق نہیں مارا کسی کی پروپٹی پہ کسی نے قبضہ کر لیا ہے کسی نے بائیک چورا لیا تو اس کو وہ واپس دلائی جائے اس کو وہ حق دیا جائے جبکہ criminal justice کے اندر جو بندہ کوئی غلط کام کرتا ہے اس کو سزا دیتے یعنی کسی نے کر لیا یا اس کے پروٹ پہ قبضہ کر لیا لیکن criminal justice کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایکشلی جب آپ crime کرتے ہو تو وہ ایک شخص کے ساتھ نہیں کرتے پورے معاشرے کے ساتھ پوری انسانیت کے ساتھ کرتے ہو غلط کام یعنی جب آپ کسی کا مرڈر کرتے ہو تو مرتا تو ایک ہی شخص ہے لیکن وہ crime اتنا بڑا ہے کہ اس کا پورا impact یعنی ایکشلی آپ نے پورے معاشرے کے ساتھ پنگا لے لیا اس کے بعد نیچر آف رونگ سیویل جسٹس میں جو رونگ ہوتے ہیں دو لوگوں کا پرسنل معاملہ ہوتا ہے لیکن crime کے کر دیا بیچ راستے میں اس کی خبر لگتی ہے لیکن یہ چھوٹے جو property کے لوگوں کے ذاتی معاملات ہوتے ہیں اس کی خبر نہیں لگتی کیوں کہ جو crime ہوتا ہے نا وہ ایکشلی آپ پوری معاشرے کے ساتھ غلط کرتے ہیں پوری سوسائیٹی کے ساتھ غلط کرتے ہیں پوری اسٹیٹ کیا ہوتی ہیں آپ کو fine دی جاتی ہے penalty لگتی ہے لیکن criminal justice میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سزا بھی دی جا سکتی ہے آپ کو fine بھی دیا جا سکتا ہے اچھا اس کے لئے جناب administration of justice کا disadvantage وہ بھی رہ گیا تھا حالی وہ مجھے پہلے بتانا تھا لیکن مجھے miss ہو گیا تو چلیں اس کی بتا دیتا بھائی تو یہ administration کا system ہے بڑا سکت ہے آپ کو پتہ ہے بچار لوگوں کی عمریں گزر جاتی ہیں لیکن انصاف نہیں ملتا دوسرا technical ہوتا ہے پھر یہ کرو منشی کے پاس جاؤ پھر یہ کرو وہ کرو یعنی انصاف ملتے ملتے بچاری صدیان گزر جاتی ہیں دوسرا complex ہے آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا آپ عدالتوں میں چلے جائیں آپ جو ہمارے دوست ہیں وہ جو وکیل ہیں وکلا ہیں دوسرے لوگ ہیں وہ آپ ایسا technical فسا دیتے ہیں آپ چکرا جاتے ہیں کہ بھائی یہ اتنا technical معاملہ ہے حالانکہ simple معاملہ ہو سکتا ہے لیکن اس کے اندر بہت technical ہوتی ہیں تو یہ بھی اس کا ایک disadvantage ہے ساتھ خوش جناب legal right اور اس کے can legal right کیا ہے یعنی وہ کام جو آپ کانون نے کہا ہے یعنی legal right یعنی سڑک پہ گھوم یہ میرا inheritance اس کا مطلب ہے جب کوئی بندہ گاڑی پرچیس کرتا ہے ایک million ڈالر کا تو جناب اس بندے کو ہم کیا بولیں گے subject of right اور person of inheritance اچھا person of insidious subject of duty اس کو کیا بولتے ہیں جب کسی ایک شخص کا دوسرے شخص کے خلاف کوئی right ہوتا ہے یعنی کہ اگلے بندے نے مجھے پیسے دینے ہیں کیونکہ جناب اس کو میں اپنی بائک دی تھی تو اس حوالے سے جس x is the person of inheritance and y is the subject of incidents یعنی x کا right کے خلاف کوئی right ہے دیکھیں پہلے جو person of inheritance میں سیمپل آپ کے پاس ایک گاڑی ہے آپ کا حق ہے وہ آپ کی گاڑی ہے آپ اس کے مالک و legal right ہے تو ہم اس کو بولتے ہیں the person of inheritance لیکن جب آپ کسی اور شخص کے خلاف کسی ہوتا ہے تو اس کو person of insidious or subject of duty بولتے ہیں اس کے لابہ content of right یعنی آپ کا right جو ہے اس کا content کیا ہے مطلب گاڑی کا استعمال کرنا آپ کا حق ہے یا گاڑی کو صاف کرنے کا آپ کا حق ہے یا گاڑی کو صرف دیکھنے کا آپ کا حق ہے اس کے لابہ the object of legal right یعنی object گاڑی gift بھی ہو سکتا ہے will کے ذریعے بھی آپ نے حاصل کیا ہو اب ہم اس classification دیکھتے ہیں rights according to their objects یعنی objects کی نظر میں ان کے classification ہو سکتی ہے سب سے پہلے rights over material thing یعنی جو material چیزیں ہیں جیسے گاڑی ہے گھر ہے اس کے اوپر رائٹ ہوتا دوسرا ہے right in person of in respect of one own person یعنی جب آپ خود کے اوپر right ہوتا ہے یعنی آپ کا right ہے آپ زندگی گزاریں آپ ہیلتھ کے اوپر رائٹ ہے آپ کا liberty کے اوپر اپنی reputation کو محفوظ رکھنے کا آپ کا right ہے یعنی یہ right ہیں جو آپ کے اپنی ذات کے ساتھ منسلک ہیں اس کے لابہ right of reputation یعنی آپ کی reputation محفوظ رہے یہ بھی آپ کا right ہے right in respect of domestic relationship ہیں ماں باپ سے بہن بھائیوں سے دوسرا right in respect of other rights یعنی جب آپ کسی کے ساتھ contract کر کے کسی کے ساتھ شارید کر کے یا کسی کے ساتھ کوئی بھی partnership کر کے جو اپنا right create کرتے ہیں اس کے لابہ right over immaterial thing کچھ immaterial چیزوں کے اوپر آپ کا right ہوتا ہے جناب جیسے patent rights ہے copyright trade mark جس طرح میرا youtube channel ہے میرا اس کے ساتھ ایک agreement بنا youtube بالوں سے تو یہ چیز نظر تو نہیں آرہی لیکن یہ immaterial property right ہے اس کے لابہ کچھ اور legal rights ہیں positive rights negative positive میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ کام کرنا پڑتا ہے تو یہ آپ positive ہوتا ہے جب آپ کو کام نہیں کرنا پڑتا منع کیا جاتا ہم نیگٹیو right ہے perfect وہ right جو کسی custom پہ ذریعہ آپ اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہے اس کے لابہ right in persona right in raim یہ ہوتا ہے کہ جب آپ right جو ہے پوری public against ہوتا ہے جب آپ murder کر رہے ہوتے تو right in raim ہوتا ہے جب آپ کسی ایک شخص پرابلم ہو یعنی private معاملہ primary right یہ ہے right to reputation right to life یہ primary right ہے اور لیکن secondary right یہ ہوتا ہے کہ وہ primary right کی نتیجے میں ملتا ہے مثال کے طور پر اس نے آپ کی reputation خراب کی پہلے تو right to reputation یعنی آپ کی reputation محفوظ رہے یہ آپ کا right ہے جب اس نے آپ کی reputation کو خراب کیا اور بتائے کہ بندہ یہ corrupt ہے دو نمبر بندہ ہے تو اس کے بعد پھر آپ کو ریپیوٹیشن ریپیوٹیشن defend کرنے کے لئے ایک نیا ریپیوٹیشن ریٹ بنے گا یعنی rights to obtain compensation for defamation to person یعنی اس شخص مجھے موں پہ تھپڑ مار دے تو پہلا تو میرا primary right یہ تھا اب اس کے بعد میرا secondary right جنرٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جنب اس بندے کے خلاب میں مقدمہ کروں تو یہ میرا secondary right بن گیا اس کے بعد ویسٹیڈ اور contingent ویسٹیڈ right وہ ہوتے ہیں جس کوئی condition نہیں ہوتی جو اس وقت create ہو جاتے ہیں contingent وہ ہوتے ہیں جو conditional ہوتے ہیں کہ جی اگر آپ مجھے پیسے دیں گے آٹھ بجے تو اس کے بعد ہی آپ گھاڑی کے اوپر گھم سکتے ہیں اس کے لئے پبلک رائٹ ہے اس لئے جو پریویٹ رائٹ ہوتا ہے وہ ایک چلی دو لوگوں کے بیچ میں کوئی رائٹ ہوتا ہے کہ جی آپ میرے گھر سے گزر کے جا سکتے ہو تو یہ پریویٹ رائٹ ہے آپ ایگریمنٹ کر کے کسی کو یہ رائٹ دے سکتے ہیں اچھا یہ آٹھوں کسٹن ہے اونرشپ کا اب اونرشپ کا مطلب ہوتا ہے ملکیت یعنی اون کرنا یعنی جب آپ کسی چیز کے مالک بن جاتے ہیں جب آپ کا کسی چیز کے ساتھ کوئی رشتہ بن جاتا ہے آپ اس کے اونر بن جاتے ہیں یعنی گاڑی میں گاڑی کا اونرشپ ہوں اچھا اب اس جو کانسیپ اونرشپ اس کے کچھ کے کنڈیشنز ہیں ایک تو یہ ہے کہ انڈیفینیٹ ان پائنٹ آف یوزر یعنی وہ پراپرٹی آپ کے ہر وقت آپ کے پاس ہو آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں انڈریسٹیکٹ ان پائنٹ آف ریس پوزیشن یعنی آپ کے پاس پوری پاور ہو کہ آپ اس پراپرٹی کو ختم کریں توڑ دیں بیچ دیں جو بھی کریں انلیمیٹڈ ان پائنٹ آف جوڑیشن اور وہ انلیمیٹڈ جوڑیشن تک آپ کے پاس موجود رہے اب پوزیشن اور اونرشپ میں کیا ہوتا ہے اب اونرشپ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایکچولی اس چیز کے مالک ہوتے ہیں لیکن ضرور نہیں ہے کہ وہ چیز آپ کے پاس موجود ہو آپ کی پوزیشن کے اندر وہ بعض وقت آپ کے دوست کے یعنی میرے پاس ایک گاڑی ہے میں اس کا مالک ہوں اونر ہوں میں نے پیسے لے کے خرید ہی لیکن میں نے کیا کہیا بھведں اپنے دوست کے گھر نہراں third کی ہوئی ہے اور خڑی کی ہوئی ہے اور وہ میرے دوست کے پاس ہے تو اب یعنی وہ کس کی پوزیشن میں میرے دوست کی پوزیشن میں لیکن ہے اس کے پاس لیکن ہے میری چیز ٹھیک میرا موبیل ہے وہ میرے دوست کے پاس ہے وہ اس کو use کر رہے ہیں اسے تصویریں کھینچ رہے ہیں تو وہ اس کی پوزیشن کے اندر ہے لیکن اونرشپ میرے پاس ہے تو ownership ایک چلی ایک رشتہ ہے ایک آپ کا آپ کا relationship ہوتا ہے ایک چیز کے ساتھ تو ہم یعنی آپ اس کے مالک بن جاتے ہیں اب اس کے elements کہیں right to possess right to use یعنی ایک تو آپ اس کو possess کریں اور اس کو enjoy کریں use کریں اس کو consume کریں یا اس کو ختم کریں تباہ کریں whatever کریں اور resoluted character یعنی اس کے علاوہ یہ ہے کہ بعض اوقات تو وہ ہوتی آپ کی property ہے لیکن آپ نے اپنے بیٹے کو دی ہوتی ہے کسی بھائی کو دی ہوتی ہے آپ خود بھی use کر رہے ہوتے ہیں کبھی کبھی وہ بھی use کر رہا ہوتا ہے لیکن ownership آپ کے پاس ہوتی ہے اس کو ownership کو acquire کرنے کا یعنی اس کو حاصل کرنے کے کیا موڈز ہے number one ہے original acquisition دوسرا derivative original کیا ہوتا ہے اس کے اندر تین چیزیں ہیں absolute, extensive, accessory, absolute میں یعنی پہلے وہ چیز آپ نے جا کے خرید لی وہ آپ کی بن گئی اس سے پہلے اس کا کوئی مالک نہیں تھا extensive میں یہ تھا کہ پہلے وہ کسی اور کی تھی وہ بیچارہ مر گیا اب آپ کی پاس ہے accessory میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی property ہے اس میں سے کوئی اور چیز ملچ یعنی آپ کی زمین تھی زمین سے کوئی آپ نے درخت لگا ہے save کا اس میں سے save اب save بھی آپ کی property بن گیا ٹھیک ہے آپ نے بھینس آپ نے رکھ رکھی ہے آپ نے پاس ور بھینس آپ کو دودھ دیتی ہے پہلے تو بھینس آپ کی property تھی ownership تھی لیکن آپ جو دودھ ہے اس کا بھی آپ ownership ہے یعنی اس کو ہم accessory ownership بولیں گے دوسرا ہے جناب category derivative derivative میں یہ ہوتا ہے کہ actually آپ کسی اور کی property ہوتی ہے وہ آپ کو shift کی جاتی ہے یعنی جب ہم کسی سے gift لیتے ہیں کسی کو transfer کر رہے ہوتے ہیں کہ چلو یا کسی کو sell کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایک ownership دوسری ایک بندے سے ownership ختم ہوگی دوسری طرف transfer ہو جاتی ہے اب kinds ہیں ownership کی by corporal اور incorporeal ownership یعنی corporal یعنی وہ آپ کے قبضے میں ہے physical incorporeal یعنی وہ physical آپ کے قبضے میں نہیں ہے لیکن ہے وہ آپ کی چیز soul ownership اور co soul یعنی کہ آپ خود اس کے مالک ہیں co ownership میں یعنی دو بندے ہیں یعنی اب اس کے اندر بھی دو categoryز ہیں یعنی ایک سے زیادہ جب ownership ہوں ownership in common یہ تب ہوتا ہے جب ایک بندہ مر جاتا ہے تو property اپنی بچوں میں بیٹے بیٹیوں میں دیتا ہے تو اب وہ سارے ownership in common ہو جاتا ہے joint ownership یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز ہے اس کے دو مالک ہیں یعنی گاڑی ہے وہ پچاس لاکھ کے لیے تھی اس میں جناب پچیس لاکھ میں نے دیئے پچیس لاکھ میرے دوست نے لیے تو اب ہم یہ joint ownership اس کی ہو گئی اس کے لیوہ wasted and contingent یہ وہی ہو گیا wasted یعنی جو صرف بغیر کسی condition کے آپ اس کے ownership contingent میں یعنی آپ کی condition ہوتی ہے ownership کی absolute and limited absolute کا مطلب ہے کہ پورے کی پوری آپ کی اس کی ownership ہے اور limited میں یہ ہوتا ہے کہ آپ limited آپ اس کا استعمال کر تو limited آپ کی پاس اس کی ownership ہوتی ہے اس کے لیوہ trust اور beneficial ownership یہ بھی کام صاحب آپ نے پڑھا ہوگا کہ بہت سارے لوگوں نے trust بنایا ہوتا ہے پھر جناب وہ trust انہوں نے بنایا ہوتا ہے لیکن اس کا beneficial کوئی اور ہوتا ہے فائدہ کوئی اور حاصل کر رہا ہوتا ہے legal اور equitable ownership بھی ہوتی ہے legal ownership تو وہ ہے جو قانوم کے ذریعے equitable یعنی جو equity کے ذریعے آپ کو دی جاتی ہے اس کے بعد جناب جو last question ہے وہ ہے ڈونگے vs extension case یہ بڑا مشہور case تھا اس کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے اندر ہوا کیا تھا یہ question بڑا اہم یہ آ سکتا ہے اس میں ایک لڑکی ہے ایک خاتون ہے ڈونگے وہ کیا کرتی ہے اپنی دوست کے ساتھ جناب کسی ریسٹرون میں جاتی ہے اور اس کی دوست نے وہاں پہ ایک جو beer ہے وہ order دیتی ہے جب وہ beer نکال رہے ہوتے ہیں پی رہے ہوتے ہیں تو اس میں سے ایک کیڑا نکلتا ہے تو اس میں جناب وہ جو ڈونگے جو لڑکی تھی وہ جناب مقدمہ case کر دیتی ہے کس کے خلاف اسٹیونسن کے خلاف جو مالک ہوتا ہے جو کمپنی کا مالک ہے جو یہ یعنی کے beer بناتے ہیں تو لیکن extension کہتا ہے کہ محترمہ میری بات سنیں یہ beer کس نے منگوائی کہتا ہے میری دوست نے منگوائی کہتے ہیں تو اس نے میرے ساتھ contract کیا ہے یعنی میں نے اس کو دی تھی آپ کو تو نہیں دی تھی آپ ہمارے اوپر کیوں مقدمہ کر رہے ہیں کہ ہم نے negligence کی ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا تو یہ کیسہ ہو گیا تو پھر آگے چلا کیا جناب اس کے اندر اب جو missis ڈونگے ہیں وہ actually claim کر رہی ہیں کہ جی ہمیں negligence دیے جائیں کیونکہ میں نے جب یہ بوتل پی یہ تھوڑی سی جو میں نے پی تھی نا beer تو اس کے اندر تو کیڑا نکلا مرا ہوا تو اب اس پینے سے میری طبیت خراب ہو گئی میرے پیٹ میں میرے stômیک میں میرا در تھا جناب میرے میں آپ کو آپ کے خلاف مقدمہ کروں گی جبکہ وہ بھائی صاحب کہتے ہیں stevenson manufacturer وہ کہتے ہیں کہ محترمہ میں actually آپ کو جواب دے نہیں ہوں آپ کی دوست کو کیونکہ آپ کی دوست نے ہم سے لی ہے رسید اس نے ہے اونر وہ ہے اس نے یہ لی تھی اب آپ کو اس نے پلا دی اس میں کیڑا نکلا آپ کی طبیت خراب ہو گئی تو بھائی سانو کی ہمارا تو گئی مسئلہ نہیں ہے نا تو اب یہ نیا ایک legal issues جناب create ہوا یہ بہت پرانے عرصے زبانے کے بعد ہے تو ایک نیا issue create ہو گیا کہ بھائی جانب اس کو کس طرح sort out کریں اب اس کا outcome یہ نکلا کہ جناب اس وقت کی جو عدالت تھی یعنی وہ actually عدالت کے بعد وہ house of lords میں چلا گیا تھا 1932 انہوں نے فیصلہ دیا انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ بھائی جو stevenson ہے جو بیئر کے مالک ہیں اونر ہے منفیکچرر ہیں جناب وہ ڈونگے کو جناب جو ہے نا وہ جواب دیں ہیں وہ ڈونگے کو بھی جواب دیں مسئلہ کو کیوں کہ جناب جب آپ ایک چیز بناتے ہیں تو وہ آپ ایک customer کے لیے نہیں بناتے ہیں وہ آپ ظاہری بات ہے آپ پوری public کے لیے بنا رہے ہیں تو وہ کوئی بھی use کر سکتا ہے یعنی یہ ضرور نہیں ہے کہ جس نے آپ سے خرید دی ہے آپ صرف اس کو جواب دیں آپ اس کو بھی جواب دیں جو آپ سے نہیں لے رہا آپ اس کو بھی responsible ہیں اور یہ negligence ہے آپ کو duty of care کرنا چاہیے تو اس کے بھئی اس فیصلے کے بعد کچھ سے legal principles نکلے نمبر ون پہلا کیا negligence یعنی پہلے یہ negligence کا جو concept تھا بڑا نیرو تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ یار جو مطلب دیکھیں نا میں نے اگر دکاندار سے باطل لی ہے میں نے پیسے بھی اس کو دیا اس میں سے کوئی چیز نکلتی ہے یا خراب ہے whatever کوئی بھی چیز ہے تو ایکچلی وہ دکاندار کہتا تھا کہ بھائی جان کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ contract کیا تو میں آپ کو جواب دے ہوں کوئی خراب نکلی ہے چیز تو آپ میرے سے کر سکتے ہو اور کوئی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے لیکن اس فیصلے کے بعد جو negligence کا concept وہ broad ہو گیا اس میں اب یہ ہو گیا کہ بھائی صاحب جو آپ کے ساتھ contract کرے نہ کرے آپ پھر بھی آپ نے ہر ایک چیز کو protect کرنا ہے کوئی بھی آپ کی product استعمال کرتا ہے چاہے وہ آپ سے لیتا نہیں لیتا یا کوئی دوب بندہ کسی جگہ سے لے کے اپنے دوستوں رشتہ داروں کو پلاتا ہے اور ان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے مر جاتے ہیں تو وہ کوئی بھی آپ کے اوپر مقدمہ کر سکتا ہے کیونکہ اب یہ جو negligence کا جو ہے concept اس کا جو یہ بڑا broad ہو چکا ہے اس کے بعد duty of care duty of care جو ہے صرف آپ اس کو جواب دید نہیں ہوں جو آپ سے لے رہا ہے بلکہ آپ ہر ایک کو duty of care یعنی کہ آپ کو خیال رکھنا چاہیے دوسرا ہے never principle اس میں یہ ہو گیا کہ لوگوں کو جناب بڑا careful ہونا چاہیے یعنی بعض اوقات کہ ضرور نہیں ہے کہ ان کے جو پڑوسی ہیں یا ان کے جو ان کے پاس جو آتے ہیں ان کے اردگد لوگ ہیں ان کے ایکشن سے ان کی باتوں سے یا ان کے کام سے وہ متاثر ہوں یعنی یہ principle بھی introduce کرا گیا اب اس میں یہ ہوا تھا کہ وہ جو بوتل تھی وہ تو اس بندی کی دوست نے موگائی تھی لیکن پی اس نے لی تو یہ متاثر ہوئی تو اس میں یہ بھی ہوگا کہ بھائی جان اگر آپ کوئی product بنا رہے ہیں وہ کسی کو بھی بیچ رہے ہیں کسی کو بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یار یہ میں کس کو دے رہا ہوں اگر ساتھ میں کوئی اور بندہ جو ہے اس کا neighbor ہے پڑوسی ہے یا اس کا کوئی دوست ہے یعنی میں نے ابھی ایک دوست کو بوتل پلائی یہ میں نے پیسے میں نے دیئے لیکن اس سے میری بوتل پینے سے میرا دوست خراب ہو گیا تو مجھے اب اس کا بھی خیال رکھنا ہے اور company نے بھی اس کا خیال رکھنا ہے تو یہ neighbor principle ہے سو دوستو یہ تقریباً کوئی 12 question جو میں نے آپ کو revise کرانے کی کوشش کی ہے ٹھیک ہے time بہت کم ہے اور میں خود بھی تھک چکا ہوں لیکن پھر بھی میں نے بہت کوشش کی ہے کہ آپ کو میں سمجھاؤ revise کراؤں کہ یہ پورا کا پورا جو concept کیا ہے کیا کیا question آ سکتے ہیں ٹھیک ہے ظاہری بات ہے ایک دو question شاید miss ہو گئے ہوں مجھ سے تو بھائی معذرت ignore کر دیجئے گا خود بھی تھوڑی بہت کوشش کر لیں لیکن میں نے یہ آج ہی تیار کیا ہے کیونکہ مجھے اپنے بہت پیارے students کی call آئی اور انہوں نے کہا کہ سر ہمیں کوئی میربانی کریں تو بھائی صاحب یہ جو ہے نا آپ کے لئے میں نے ایک ویڈیو بنائی خاص اور اس کے اندر جو اہم اہم topic ہیں وہ میں نے سارے کے سارے revise کر دیئے ہیں سو چلیں دوستو اپنا خیال رکھیں اور good luck اور اچھی سی تیاری کر کے جائیے گا ٹھیک ہے میری جان اللہ حافظ